موسیقی 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 اہلِ بیتِ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذین اضحب اللہ عنہم الرجسہ وطاہرہم تطہیرہ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی محکم کتاب الحکیم وَإِذِبْتَلَعُ عِبْرَاهِيمًا رَبُّهُ بِكَلِ مَعْتٍ فَقَطَمْهُنَّ قَالَ إِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاوْسِ اِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِ قَالَ لَا يَنَعُلُوْا اَحْدِ الظَّالِمِينَ صلوات غزانِ محترم سلسلے کی دوسری اور آخری تقریر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے پہلے ہی دن اختتام مجلس تک میں آپ کی سماعتوں کا قائل ہو چکا تھا اور یہ سماعتیں اقتصابی لگتی تو ہیں حقیقت میں من لدن ایسے جیسے کہ آپ کو کسی نے تحفہ دیا آپ کو کسی نے عطیات دیا آپ پر کسی کی انایت ہے آپ پر کسی کا کرم ہے جو نسلن بعد نسلن یہاں تک پہنچا ہے بہت شکر گزار ہوں اپنے بلانے والوں کا خانوادہ گردیزی کا گردیزی برادران کا ظاہر ہے کہ یہ تو نمائندہ ہیں مگر اس میں سب کے سب شامل ہیں اس میں کوئی الگ نہیں ہے بس بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے خدا انہیں سلامت رکھے اور میں نے بھی یہ سمجھ کر کہ نہیں معلوم پھر کب زندگی محلت دیتی ہے ایک ایسا تذکرہ قائم کر دیا جائے کہ پھر اس کو فقط نسلیں یاد نہ رکھیں درو دیوار اس تکر کو محفوظ رکھیں کونسی تاریخ دیکھی آگئی کہ آپ آج آٹھویں ربیل اولا میں ہیں یہ بھی عجیب تاریخ ہے صاحب اس پر بھی غور کیجئے کہیں اس وقت مجلس ہے تو کہیں ماتم ہے کہیں اس وقت محفل ہے تو کہیں ایسا جیسے کہ ہم و غم کی کوئی جگہ ہے کہ سجی ہوئی ہے یہ موجزہ ہے ذکر کا کہ ہر صورت میں اس میں تنوہ ہی تنوہ ہے یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہر مزاج کے لیے نہیں ہر مزاج فقط مزاج کے معنی میں نہیں ہر ہر مزاج کے موسم کے لیے یہ ذکر ہے کہ جو مسلسل جاریوں ساری ہے اور ہم بھی دیکھئے آج کی رات میں آ گئی شیر گوئی اگر پیش نظر ہے تو سن لیجے کہ دیکھتے دیکھتے یہ رات گئی دیکھتے دیکھتے یہ رات گئی داستان رہ گئی سنانے کی اب میں اگر اپنے تمام سننے والے حاضرین جو بیٹھے ہیں وہ خواتین ہوں کہ ہمارے حضرات ہوں سب کے لیے ایک ہی بات کروں کہ اگر رخ حیات آپ کا درست سمت پر ہو تو وہ سلام ہو کے غزل وہ مرسیہ ہو کے قصیدہ سب چونکہ ان کے دربار میں جا رہے ہیں تو سنف سقن کی کوئی اہمیت نہیں ہے طرز سقن کی اہمیت ہو جا رہا ہے کہ طرز کیا اختیار کی تھی اور طرز بھی طرز موددت کوئی اور طرز قبول بھی نہیں ہے کوئی اور طرز ہمارے لیے مناسب بھی نہیں ہے اب یہ جو میں نے پشیر پڑھ دیا آپ حیران ہوں گے غزل سے پڑھ دیا اور غزل بھی کسی اور کی نہیں قبلہ گاہی عزت اللامہ رشید ترابی آلاللہ مقامہو نے غزل اور غزل میں بچوں سے بہنوں سے جو لکھنے پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہوں سب ہی آپ لوگ سمجھدار ہیں میرے پاس وقت معین ہے مگر میں کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر کسی نے مجھ سے کہا کہ آج آپ مجلس پڑھ رہے ہیں اس وقت تو میں نے کہا میں کسی غیر کا تذکرہ بھی تو نہیں کر رہا ہوں میں انہی کہی تو تذکرہ کر رہا ہوں کچھ اور ساتھیں جائیں گی تو یہ غم کی محفل خوشی میں بدل جائے گی یہی تو اعجاز ہے اس گھرانے کا جو غم کو خوشی سے بدل دے خوشی کو غم میں ڈھال دے ایسا کوئی گھرانہ تو لاؤ جو انسانی جذبات کا نمائندہ بن جائے ایسا کوئی گھرانہ تو لاؤ کہ جو انسانی جذبات پر پہرا دینے لگے کوئی گھرانہ تو لاؤ غزل ہے اور غزل بھی کیا غزل ہے سنیے اور سمجھئے کہ جہاں کہا قبلہ گاہی نے ظاہر ایک شیر میں نے درمیان سے پڑھ دیا اس کا آغاز اگر میں کہوں کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کھائیں خسم زمانے کی آپ کھائیں خسم زمانے کی ہے یہ سرقی میرے فسانے کی زندگی کی بہار لے کے گئی ہائے وہ شام آشیانے کی اب یہ غزل ہے یہ غزل ہے زندگی کی بہار لے کے گئی ہائے وہ شام آشیانے کی جہاں سنیے کیا ڈرائے گا ان کو تیر قضا جن کو عادت ہے مسکرانے کی اب آپ کہیں کہ یہ اچانک غزل میں کربلا کیسے تو کربلا کے بغیر زندگی بھی تو نہیں ہے نا کربلا ایسے کربلا ایسے کہ کربلا کے بغیر زندگی نہیں ہے کیا ڈرائے گا ان کو تیر قضا جن کو عادت ہے عادت ہے مسکرانے کی سن لیجئے مختابی اپنا جانا رکا ہوا ہے رشید دیر ہے صرف ان کے آنے کی اپنا جانا رکا ہوا ہے رشید دیر ہے صرف ان کے آنے کی اور آگئی یہ ہے یہ ہے وہ مقتا جس کے نتیجے میں آگئے اور آئے بھی کون آئے آئے بھی کون آئے داقل ہو رہا تھا اس شہر میں تو سائن کو میں نے دیکھا ایک بورٹ کو دیکھا کہ آپ کو وہ خوش آمدید کرتا ہوا بورٹ کہہ رہا تھا مدینہ الاولیاء میں داقلہ ہو رہا ہے مدینہ الاولیاء میں داقلہ ہو رہا ہے میرے لیے یہ نام صحیح ہے غلط نام نہیں ہے بشرتے کے ولی ہو اس میں جو ہم سمجھتے ہیں اگر وہ ہے تو بنائیے اسے مدینہ الاولیاء کہیے مگر اولیاء میں وہ ولایت کبرا کو بھی تو بتائیے کہ جس کا تذکرہ کرنے کے لئے ہم صبح و مساء یہاں پر موجود رہتے ہیں اور دیکھئے یہاں پہ گردیزی برادران نے کہا امام حسنِ اسکری صلوات اللہ وسلم کہا کہ امام یازدہم یاد رکھیں امام یازدہم کا تذکرہ کرنے کے لیے کہا اتنی ہی قوت کا تذکرہ ہے جتنا علی ابن عبید طالب کا تذکرہ ہے ایمان میں ایک کو پختاب کیجئے ایمان میں پختگی کو اختیار کیجئے گیارویں امام جب آپ نے کہا تو آپ کے علمیں ہونا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں امام یقینا نام ہے حسن باپ کون علی ان کے باپ کون محمد یہ سلسلہ دیکھا آپ نے حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن اگر یہ میں نام لیتا چلے جاؤں تو آپ کہیں کہاں تو علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تو احمد ابن حنبل نے لکھا اگر یہ نام لکھے کسی مجنون پہ دم کر دو تو پھر دیوانہ نہیں رہتا ہو نام ابھی فضائل کا تذکرہ نہیں ہے آپ نے ایک حسن سے شروع کیا لے جا کے اس کو رکھ دیا کہاں پہ علی پر اور بڑا دیجئے کون عقی ہے محمد زوج فاطمہ کہہ دیا آپ نے یہ نام لکھی ہے احمد اتنے حنبل کا ایمان یہ ہے کہ مجنون پہ اگر دم کر دو تو جو کل تک کا دیوانہ ہے وہ آج سے دانہ یہ دیوانگی اور دانائی کا فرخ مٹا دیتا ہے یہ گھرانہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے کتنے دیوانے آتے ہیں دانہ بن کے چلے جاتے ہیں کتنے غلام آتے ہیں غر بن کے چلے جاتے ہیں یہی گھرانہ ہے کوئی اور نہیں ہے امام حسنِ اسکری اٹھائیس برس کی عمر نام آپ لیتے ہیں اور آپ نام میں کہتے ہیں اسکری اسکری آپ کو حیرانی ہو کہ دکھائی تھی فوج متوکل نے اس نے نوہ ہزار افراد کو جمع کیا سامرہ میں اور کہا کہ میری فوج کو دیکھو لیکن فوج کے دکھانے سے کچھ نہیں ہوتا آپ سمجھ رہے ہیں فوج کو دکھانے سے کچھ نہیں ہوتا انہوں نے کہا تو نے تو ان کو جمع کیا اور جمع کر کے مجھے دکھا رہے ہیں مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری دو انگلیوں سے ذرا دیکھ دو انگلیوں کے درمیان دیکھ تو وہ جو بادشاہ خوف زدہ کرنا چاہتا تھا خود خوف کھا کے بے ہوش ہو گئے ہیں اور یہ کہہ کر بے ہوش ہوا کہ یہ ایسی فوج تو میں نے نہیں دیکھی جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں جو لگاتار ہیں کہ آتے ہیں آتے ہیں آکے چلے جاتے ہیں آسمانوں سے ان کا آنا زمین پر قیام کرنا پھر ایک مرتبہ اڑ جانا یہ لگاتار فوج ہے تو معلوم یہ ہوا فوجیوں کو دکھاوا رہا تھا عسکری یہ بن گئے عسکر کہتے ہیں لشکر کو عسکری کوئی ترگمہ نہیں ہے اس کا لشکری فوجی سپاہی انگریزی میں کیا کہیں گے کامبیٹینٹ یہ انگریزی ہے ظاہرہ سنیے اس لیے کہ یہ موقع نہیں ملتا ہمیں ذرا ایسا وقت بڑ جائے گا مجھے ماف کریں گے لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ ہمارے بچے جو آج جائیں یہاں سے تو فقط ان کے دل و دماغ میں یہ کہہ کر کہ یہ قیبری قوت ہے یہ عسکری قوت کو بھی دیکھو کہ کیا یہ قوت عسکری ہے کہ اٹھائیس برس کی کن زندگی جس کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ جس نے چار برس کی عمر سے اپنے باپ کے ساتھ پدر بزرگوار کے ساتھ قید کی سعوبت کو جھیلا چار برس کی عمر سے چار برس کی عمر چوبیس سال جس نے اپنی زندگی کے اٹھائیس برسوں میں قید کھانے میں گزارے ہو تو وہ کبھی قید ہے کبھی نظر بندی ہے کبھی قید تنہائی ہے کبھی ایسی قید کی صورت ہے کہ جہاں پر زندہ رہنے کے عزباب نہیں ہیں صورت کی روشنی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں چاند کی روشنی کا وہ ترہم نہیں ہے دن کی دھوب ہے کہ گزرتی ہے رات کی عوض ہے کہ پہتی ہے زندگی گزرتی ہے اس طرح سے بھی مگر نہ صبر میں کمی ہے نہ استقامت میں کمی ہے کچھ بھی نہیں اپنے مقام پر اور ایک قوت رہی ہے تاریخ کو پڑھ رہا ہوں اس کو غور سے سنیئے ایک ساری زندگی ایک بس قوت کے طور پر کام جاری رہا اور وہ کیا کہ کسی طرح سے ان کی زندگیوں کو کوتاہ کر دیا جائے کسی طرح سے ان کی زندگیوں کو کم کر دیا جائے تو جو چلے تھے ان کی زندگیوں کو کوتاہ کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں کہ اس امام کی زندگی میں بنی عباس کے ساتھ پادشاہ دوسر گئے مگر امام باقی رہ گیا آپ سمجھیں واسق آیا چلا گیا متوکل آیا چلا گیا مستنصر آیا چلا گیا مستعین آیا چلا گیا موتد آیا چلا گیا مہدی آیا چلا گیا موتمت کے زمانے میں زہر قرآنی ہوئی اور زہر دے دیا گیا معلوم یہ ہوا کہ جس حیات کے پیچھے دنیا پڑی ہوئی تھی کہ ہمیں حیات چاہیے انہیں کو حیات نصیب نہیں ہوئی انہیں کو حیات نصیب نہیں ہوئی ایک نہیں کہتے سات پادشاہانے وقت گزرے ہیں ان کی اٹھائیز ورس کی زندگی میں کبھی اس کو اس انداز سے بھی دیکھئے اس انداز سے بھی دیکھئے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم ان کی زندگی ختم کر دیں گے ختم کرنے والے خود ختم ہوتے رہے اور یہ اصول آج بھی ہے کہ جو آپ پہ نگاہ رکھتا اس طرح کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے وہ ختم ہو رہے ہیں آپ ہیں کہ جی رہے ہیں آپ ہیں کہ جلا رہے ہیں آپ ہیں کہ تذکرے پہ تذکرہ کیے جا رہے ہیں آج اتنے آتے ہیں کلشنز یادہ اور ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان کی غلامی میں حیات و ممات نہ ہوں میں نے کہا جی بلدہ استعمال کیا ہے حیات اور موت مقلوقات الہی ہیں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو خلق کیا ہے حیات مخلوق ہے موت مخلوق ہے آپ کو کہہ رہا ہے اشرف مخلوق ہے تو کوئی تو اختیار حیات پہ ہو کوئی تو اختیار موت پہ ہو ارے دوسرے کی زندگی پہ نہیں اپنی زندگی پہ کوئی اختیار ہو اپنے موت پہ کوئی اختیار ہو جب ہم جیسوں کے لیے یہ گنجائش ہے تو وہ کے جنہوں نے کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا تھا کیا عالم ہوگا ان کے لیے گھبرات کا شکار ہو جاتے ہیں یہ زندگی دیتے ہیں یہ موت دیتے ہیں ارے بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تعریف ہے کہ اشرف مخلوق ہے انسان اور حیات اور موت مخلوقاتِ الہی ہیں تو مخلوقات میں اشرف آپ ہیں اشرف آپ ہیں اور جب یہ سلسلہ اپنے انتہا پہ جاتا ہے پھر وہی بات ہے منزلِ استفاة منزلِ اجتباة منزلِ ارتضاة تو اس کا مطلب بلند ہو رہا ہے نا انسان کتنا بلند ہوا کہ اب اس کے لیے تعجب کی بات نہیں ہے کہ کسی مرتے کو جلا دیں کسی کا دھم نکل رہا ہو اس کو اٹھ کے بٹھا دیں کسی مبروس کو صحت دے دیں کسی کوڑی کا علاج کر دیں کوئی نسیان کا شکار ہو ہزیان کا شکار ہو اس کو حافظہ واپس کر دیں یہ قوت نہیں ہے بھائی یہ اس کو کوئی بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اشو مت بناو اس لیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ موت اور حیات اگر مخلوق ہیں تو کیا یہ ایسی ماں فوق مخلوق ہیں کہ جس کے تابے سب رہیں گے امام جعفر صادق کی حدیث ہے کہ وہاں کو ہمیشہ یاد رکھی مومن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ چاہے تو اپنی ماں کو خود پسند کرے کہ مرنا کیسے چاہتا ہے کس کے آستانے پہ دم نکلنا چاہتا ہے کہاں جانا چاہتا ہے کہاں کی مٹھی کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے اس لیے بڑے بڑے آپ کو معلوم ہے اپنے گھرانوں میں مر رہے ہیں یاں دم نکل رہے ہیں کام لے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نجف پہنچ جائیں گے یہاں دفن کرو وادی و سلام میں جگہ لے لیں گے یہ آپ کے اور ہمارے بزرگوں کی گفتگو کر رہا ہوں یہ واحش کا مطلب اختیار ہے موت پہ کہ تیرا کام تو فقط ایک وقفہ لینا ہے اور ایک وقفہ دینا ہے مگر اس کے بعد ہیات کو کہاں سے ہم شروع کریں گے یہ اختیار تو میرا ہے نا میں کہاں سے اپنی ہیات کو شروع کروں میں نے پسند کیا نجف سے شروع کروں آپ بیٹھ کے آج پسند کریں سامیرا سے شروع کروں آپ کہیں کہ حسنِ اسکری کے دربان سے شروع کریں خدا شاہد ہے خدا شاہد ہے یہ اختیار مومن ہے اس لیے کہ بصیرت مومن ہے مومن دیکھتا ہے دل کی نگاز ہے آنکھیں اندھی ہو رہے اندھی آنکھوں کا تذکرہ نہیں ہے دل کو اندھا نہیں ہونا چاہیے دل کو مردہ نہیں ہونا چاہیے امام حسنِ اسکری نے کہا حسنوں جس پر تمہیں جس قوت پہ تمہیں ناز ہے وہ ہمارے دو انگلیوں کے درمیان کی کیفیت ہے نجب جانے والے موجزوں کو نہ بھولیں نجب جانے والے موجزوں کو نہ بھولیں کوئی موجزہ ہوا تھا نا کوئی کہہ کے گیا تھا تو کس طرح سے تقسیم کیا تھا میرے مولا امیر المومنین نے درمیان سے فقط دو انگلیوں کے درمیان سے فقط دو انگلیاں کہتے ہیں باہر نکلیں تقسیم ہو کر رہ گیا وہ علی یا حسن ابن علی دو انگلیوں کے درمیان تم کس فوج کی گفتگو کر رہا اب فوج رہے گی تیری عسکری ہوں گے ہم عسکری ہوں گے ہم تو پھر ایسوں کو کیا ہوتا ہے ٹریبیوٹ ہم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو ٹریبیوٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو ان کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت ہے خدا ان کی فضیلت خود بیان کرتا ہے اور آپ اٹھا کے جب دیکھتے ہیں نا مفاتح الجنان شیخ عباسِ قمی کی اور پہلا جملہ یہ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ یا وَلِيَ اللَّهِ سَلَامُ وَاپَرَي دوستِ خُدا خدا کا دوست اے خدا کے دوست تجھ پر سلام تحییت و اکرام تُو خدا کا دوست ہے سلام السلام علیکہ یا حجت اللہ وَخَالِصَتُهُ میں ترجمہ کروں گا ایسا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں زبانِ اسمت سے سنیں معصوم کی تاریخ یہ دعائیں ہمارے پاس پیری مریدی کے نتیجے میں نہیں دی جاتی یہ گدی نشینی کے نتیجے میں دعائیں نہیں معصوم کی دعا معصوم کی دعا جو دیتا ہے بس وہی دعا ہے نہ کوئی تعویز نہ کوئی ایسی صورت نہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں ہی نہیں ہیں ہی نہیں یا تو ایک دفعہ تائے کرو کہ اس کے ان کے در سے وابشتہ ہو یا پھر یہ تائے کرلو کہ ہمارا اس گھر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرو مادر پدر آزاد ہو جاؤ ہمیں بھی پروانی ہیں ہم بھی پروانی کرتے وَاہُ وَلِيَ خُدَا وَلِي کی تعریف میں دنیا پریشان ہو گئی کیا کہیں کم سے کم بھی معنی نکالے تو دوست کہا کم سے کم معنی لفظِ وَلِي کے ہیں تو دوست ہے ورنہ وَلِي آپ کا معلوم ہے کم نہیں وَلِي جو مخلوخات پر نگران ہو مخلوخات عالم پر نگران نگران کس کو کہتے ہیں جو نظر رکھتا ہو یعنی اس کا مطلب یہ کوئی دقیقہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ غافل ہو تو حق تو یہ بنتا ہے نا جس پر کوئی نگران ہے یعنی دو نگاہیں جو مسلسل دیکھ رہی ہیں تو کم از کم سر اٹھا کے تو اس کو بھی تو دیکھو کہ کون ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے حق تو ادا کرو شرافت ہے یہ نجابت ہے یہ سیازت سیادت ہے یہ حسب اور نصب ہے یہ ہم محسن کچھ نہیں ہوتے ہم احسان مند ہیں وہ مسلسل دیکھے جائے اور ہمیں ایک وقت بھی نہ دیکھیں وہ مسلسل نگران بنے رہے اور آپ ایک وقت کے لیے بھی احسان مند بننا نہیں چاہتے یہ ہے غلی غلی سلام ہو تجھ پر اے امت کے امور کے نگران میں نے تذکرہ کر دی آئیے یہ اسی بات کو ہمیشہ یاد رکھئے جب امیر شام نے ایک مرتبہ خوف دلایا امیر المومنین کو تو آپ نے ایک مرتبہ پلٹ کے کہا مَتَاکُنْتُمْ يَا مَاوِیَتُوْ یہ کب سے تم ساسط الرئیہ وَوْوْلَاتِ الْأَمْرِ الْأُمَّةِ یہ کب سے تم یہ رئیت کے امور کے نگران بنے ہو یہ کس نے تمہیں نگرانی کا ذمہ دیا ہے تم اور امت کے امور کی نگرانی یہ علیو ابن عبی طالب نحجر بلاغہ میں ہیں مَتَاکُنْتُمْ کب سے تم یہ کن تم مَاوِیَا تو ہے مگر پیچھے عبو سفیان تک بات جا رہی ہے تم یہ امور امت کے نگہبان کب سے ہوئے ولایت امور امت کی نگہبانی ہے کون کب کہاں کیسے کس حال میں کس قیفیت میں اچھے وقتوں میں نہیں مشکل میں گرفتار ہے تب بتاؤ کہ کیا کر سکتے ہو خوشی کے تو سب ساتھی ہیں بتاؤ نا اور سب سے مشکل وقت کیا دم نکل رہا ہے کوئی آؤ آؤ تو اسی لیے کل کی تقریر اگر آپ کے پیشے نظر ہے کسی کی مجال نہیں ہے کوئی گھرانہ میرے پیشے نظر نہیں ہے ایسا کہ جس نے کہا تمہارا دم نکلے گا تو ہم آئیں گے بجوز اس گھرانے کے بجوز اس گھرانے کے ان کا اول بھی کہے تو یہی کہے ان کا آخر بھی کہے تو یہی کہے اس کی زیارت یہاں سے شروع ہو السلام علیکہ یا ولی اللہ اے اللہ کے ولی اے اللہ کے دوستان اے امور امت کے نگران اے امت کے امور کے نگہبان تو تمہیں تنہا تو نہیں چھوڑتا ہو تمہیں تنہا تو نہیں چھوڑتا آٹھ ربیل اول کو جاتا ہے دنیا سے قیامت تک کے لیے بیٹے کو دے کے چلا گیا ہے اب امت کی نگرانی کرے گا تو میرا بیٹا کرے گا کوئی اور نہیں کرے گا یہ والی وارس والی امت ہے یہ یتیم امت نہیں ہے یہ محروم امت نہیں ہے اس کا کوئی ہے جو مسلسل نگران بنا ہوا ہے نگہبان بنا ہوا ہے کوئی ہے جو اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اسی کے سہارے تو جیتے ہیں ہم کسی اور کے سہارے نہیں جیتے ہیں ہم کسی اور کے سہارے نہیں جیتے ہیں جا رہا ہے جانے والا دو سو ساٹھ ہجری میں قیامت تک کا انتظام کر کے چلا گیا کہ اب میں نہ سہی مگر میرا بیٹا تو سلام ہو تجھ پر اے والی ہے خدا یعنی نگرانی کا عالم دیکھا کہ جاتا ہے تو غافل نہیں جاتا انتظام کر کے جاتا ہے تو ولی وہ جو منتظم ہو ولی وہ جو انتظام کرے ولی وہ جو غیب کی خبر دے ولی وہ جو متلا کرے غیب پر ولی وہ جو انبائے غیب کی باتیں کرے ولی وہ جو آپ کی زندگی نہیں آپ جیسے ہزار ہا افراد کی زندگیوں کو آگے تک لے جائے تاہی کہ حوز کاؤسر پہ نہ پہنچ جائیں ولی کی یہ تاریخ اور اس کے بعد ایک مرتبہ اے وہ السلام علیکہ یا حجت اللہ و خالصتہ زیارت میں تبدیلی نہیں ہے زیارت ایک ہی رہی ہے اے حجت خدا حجت خدا میری بات کو سنیئے حجت کس کو کہتے ہیں دلیل کو حجت کہتے ہیں دلیل کو انگریزی میں کہتے ہیں ایویڈنس کو کس کی ذات پہ دلیل بن رہے ہیں میری آپ کی نہیں اللہ کی ذات پر جو دلیل بنے ہوئے ہوں کہ وہ ایک ہے میری بات کو بہت بہت سے سنیئے بنیادی یونٹی کا فلسفہ آپ سمجھے توحید کا فلسفہ توحید کو منوانے والے یہ ہیں توحید کو بتلانے والے یہ ہیں جانتے ہیں کہ توحید کو کس طرح سے بتلایا جاتا ہے اور منوایا جاتا ہے اے اللہ کی حجت اور پھر جنل جملہ سنیئے یہ کسی اور زیارت میں آپ کو نہیں ملتا اس معصوم کے ساتھ ملے گا وَخَالِصَتُوْهُ یہ دلیل ہیں اور دلیل بھی کیسی دلیل جو اس کے لیے خالص ہے اس کا مطلب توحید اخلاص چاہتا ہے اخلاص اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ توحید کو نہ بتلا سکتا ہے نہ منوا سکتا ہے نہ پہچنوا سکتا ہے دنیا کی سمجھ میں اگر یہ جملہ آجاتا تو مباحلے میں پریشانی نہیں ہوتی مباحلے میں پریشانی نہیں ہوتی اس لیے کہ یہی تو کہا تھا کہ علم آجانے کے بعد پھر حجتیں واقعی نہیں رہتی تم آرگیومنٹس لا رہے ہو میں ایویڈنس لا رہا ہوں عجیب بات ہے عجیب بات ارس کر رہا ہوں میں ہم سے عیسائی نجران کے آرگیومنٹس لا رہے ہیں اللہ کہتا ہے آرگیومنٹ کا وقت ختم ایویڈنس کا وقت چاہیے آرگیومنٹ نہیں حجت کے معنی آرگیومنٹ بھی ہے بحث بھی ہے مباحثہ بھی ہے مگر ایک مرتبہ جب حجت انتہا پہ پہنچ جائے تو حجت آرگیومنٹ ایویڈنس میں بدل جاتا ہے حجت کہاں لے گئی آپ کو بحث و مباحثہ نہیں بحث و تمہیز نہیں خالی کی باتیں نہیں ہمیں بتاؤ یہ توحید کو منوانا ہے کہ خدا ایک ہے تو سمجھ میں جس کے آئے گا تو اس لیے آئے گا کہ جن کو لے کے نکلے تھے خالصتوہو اس کے لیے وہ خالص بنائے گئے تھے اگر تمہاری زندگیوں کے لیے اگر وہ خالص و اقلص کچھ دیر کے لیے رہے تو مراتب تو تمہارے بڑے تھے فضائل تو تمہارے بڑے تھے آپ سمجھیں ان کی فضیلت پر رہی ہے وہ فضیلتوں کے ساتھ آئے تھے ان کو ابو حریرہ سے دی ہوئی فضیلتوں کی ضرورت نہیں تھی ان کو محمد ابن اسماعیل بخاری کی دی ہوئی حدیثوں کے ذریعے ملنے والی فضیلتوں کی ضرورت نہیں تھی خدا شاہد ہے خدا شاہد ہے دنیا نصارہ نگران بڑے بڑے لاٹ پاٹ پادری آئے پوپ آیا مانک آیا پریسٹ آیا سب آئے اگر سب ہوں اور اس طرف اگر یہ نہ ہوں سب ہوں اور اس طرف یہ نہ ہوں میری بات کو سنیں یہ عقیدہ نہیں ہے بھائی یہ دلیل دے رہا ہوں شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکتو وعلو العلم قائمم بالقس لا الہ الا ہو والعزیز الحکیم آل این اران خدا اپنی ذات پر خود گواہ بن رہا ہے اس کے ملائکہ گواہی دے رہے ہیں مگر انتہا میں کس کو رکھا علو العلم قائمم بالقس جن کے علم میں توحید ہے توحید علم کا نتیجہ ہے تجربے کا نتیجہ نہیں ہے قائمم بالقس کل کی تقریب یاد ہے یہ ہے عدل و قسط یہ ہے صدق و عدل کا مرکز مہوہ کہ وہ اس کو اسی طرح سے پہچنواتے ہیں جو اس کا حق ہے اس سے نیچے آکے نہیں پہچنواتے ہیں سمجھ میں آتا ہے فبہ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر انہ لیلہ لیکن سمجھ میں اسی طرح سے آئے جو توحید کا تقاضہ ہو نصارہ نجران ہجتِ الہی ایک نہیں پانچ پانچ ہجتِ وقتِ واحد میں ہیں عمر اس لیے معنی نہیں ہے کہ عمر سے توحید نہیں ہے توحید کا عمر سے تعلق نہیں ہے کہ پانچ برس کا بچہ کیا کہے گا ساتھ برس کا بچہ کیا کہے گا دس برس اوچھ نہیں توحید کا عمر سے کیا تعلق ہے توحید تو قدیم ہے اللہ کی ذات پہ گفتگو کرتے ہوئے کتنے اس مجمے میں جنہوں نے اللہ کی عمر کو پوچھا ہو تو جو گواہ بنے اللہ کی ذات پہ ان کی عمروں کو پوچھتے کیوں ان کی عمروں کو پوچھتے کیوں اس نے چاہا یہ 28 ورس کے ہوں تو یہ گواہ ہیں یہ 63 ورس کے ہوں تو یہ گواہ ہیں نہیں یہ 6 مہینے کے ہیں تو یہی گواہ بنیں گے کوئی اور نہیں بنے گا آپ سمجھے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں دو ابھی زیارت کے اپنے دو تکڑے نہیں کیے ہیں پورے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کہاں پہ رکھنا پڑتا ہے اس لیے کہ میرے بچوں کی وہ خالی نگاہوں کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ جو چاہتے ہیں کہ کچھ تو پتا چلے کچھ تو معلوم ہو کہ کس کا دن ہے ارے وہ ولی ہے وہ حجت ہے وہ تمہارا بھی نگران ہے اس کی ذات کا بھی نگہبان ہے نگہبان توہید کے نگہبان ہے اسی لیے تو لائے تھے توہید کو بچانے کے لیے کربلا میں حسین کا آنا ان کے لیے جھمبے کی بات ہے جنہیں مباحلہ سمجھ میں نہیں آتا جن کو پانچ برس کے حسین میں یہ صلاحیت نظر آئے توہید کو بچانے والا ہے تو ستاون برس کی عمر میں پھر حسین کا کیا علم ہوگا کچھ اندازہ ہے اب عمر کی بات اگر کر رہے ہیں کچھ اندازہ ہے بڑے تخمین لگانے والے بڑے گمان کرنے والے سنتے ہیں اس طرح کی مجالس کو گریجویشن ہوتی ہے نا آپ کہہ رہے ہیں ہاں بھئی پانچ برس کا بچہ سات برس کا ہوا کچھ ترقی ہوئی ستاون برس کا حسین ہے اندازہ آپ کو کریں گے گفتگو آپ اس تندازے کریں گے ارے نہیں جس مقام پہ پانچ برس میں توہید حسین کے لیے ستاون برس میں بھی اسی مقام پہ توہید آئے ایک جملے کو سنی ایک جملے کو سن لو بھائی ایک جملے کو سن لو توہید اگر کسی کانسٹینٹ کا نام ہے تو جب تک کہ ایویڈنس کانسٹینٹ نہیں ہوگی اس وقت تک ہم پلگی نہیں ہوتی رشتوں میں ہم پلہ دیکھا جاتا ہے اپنی زندگی میں رشتوں میں ہم پلہ کوئی تو ہو جو ہماری توہید کو بتلائے کوئی تو ہو جو ہماری توہید کو سمجھائے کوئی تو کہے کہ عیسیٰ بیٹا نہیں ہے یہ ایویڈنس ہے یہ ایویڈنس ہے ہیئر سے نہیں ہے یہ سنی سنائی نہیں ہے کہ حسین نے نانا سے سنا نانا نے اپنے جس سے سنا انہوں نے نہیں نہیں اس کا مطلب یہ پروسس آف کرییشن میں یہ رہے زمین بن رہی تھی یہ تھے آزمان بن رہا تھا یہ تھے مریم باکرہ تھی مگر کوئی بازے روح کو پھوک رہا تھا یہ تھے تو یہی بتائیں گے ابنیت نہیں ہے عیسیٰ کے پاس فرزندیت نہیں ہے عیسیٰ کے پاس بس اگر ہے عیسیٰ تو اللہ کا بندہ ہے عبداللہ ہے عبداللہ ہے بس اس سے بڑھ کے تو نہیں مگر گواہی ہم دیں گے کل کے لوگوں سے کل کے لوگوں سے جو پچاس پچاس برس تک بتوں کے آگے سجدہ مارتے رہے کرتے بھی نہیں تھے وہاں بھی مارتے تھے سجدے وہاں بھی مارے گئے آپ فمد رہے ہیں یعنی وہ جن کو کہتے ہیں نا ہمارے پاس بڑی بڑھی بچہ کبھی جلدی نماز پڑھ کے اوڑ جائے تو کہیں کیا ٹکر مار کے آ رہے ہو کیا ٹکر مار کے آ رہے ہو مطلب یہ ہے کہ تم میں تو ابھی کوئی کھلاو کا عمل پیدا ہی نہیں ہوا پچاس برس کی عمر سے زیادہ کے لوگوں سے آپ یہ کہیں توہید گھبرا گھبرا کے بھاگتے ہیں گھبرا گھبرا کے بھاگتے ہیں اور یہ جب نکلتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان سے ہمیں ریپلیس کر دی نہیں نہیں قابلیت ہی نہیں اور یہ قابلیت من جانب اللہ ہوتی ہے یہ اقتصابی نہیں ہے یہ ایک چیزی لدنی ہے یہ وہبی ہے یہ گرانٹیڈ ہے یہ گفٹیڈ ہے یہ انڈاؤڈ ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ فضل ہے اس کا یہ عطیہ کی صورت میں ملتا ہے مگر جس کو وہ چاہتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے تو ممت نہ پہچانے مگر وہ پوپ ہو مانک ہو پریسٹ ہو فالوور ہو کوئی بھی ہو سبوں نے بس جب یہ آتا ہوا دیکھا ہے قابلے کو ابھی آ کے قرار بھی نہیں پاتا قابلہ ایک نے دوسرے سے دوسرے نے تیسرے سے یہ جہاں ہی رک جاؤں گا ایسے آگے نہیں انہوں نے کہا کہ اگر یہ آ ہی گئے ہیں تو ہمارا یہاں سے چلنا مناسب ہوگا کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو نا یہ اپنی جگہ کو بدل دیں گے یہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے اور اگر پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں تو سمجھو کہ قیامت کے آثار نمائی ہوئے تو قیامت کو ٹالیں یہ آتی ہوئی قیامت کو یہ ٹالیں آپ سمجھ رہے ہیں اب تو پتہ چل رہا ہے آپ کو انہ زلزلت اللشائیون عظیم کہنے والے بڑی 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 ساعت عظیم شہ عظیم ہر طرح سے اس کا تذکرہ ہے وہاں پہ ٹال دیا ایک قیامت کو تو ٹال دیا ایک قیامت کو تو ٹال دیا اور اگر ٹال دیا تو ظاہر ہے کہ دنیا جو آج جی رہی ہے تو غلط نہیں کہتے ہیں ہم ان کے صدقے میں جی رہی ہیں یہ اپنے ہیں کہتے ہیں نا جا کے جب مغرب میں جایا کریں ویسٹ میں جائیں تو ان سے کہو کہ یہ تاریخ کو پڑھو اس میں آج جو تم بچے کچے نظر آرہے ہو وہ ان کا صدقہ ہے خدا شاید ہے کانسپٹ کو صحیح طور پر سمجھائیں گے تو آپ سے پہلے بڑھ کے ایمان لانے والے ہیں کہ اچھا اچھا صدقے کے کوئی معنی ہے یہاں وسیلہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو صدقہ میں کیا سمجھاؤں گا تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ نہیں تو وہاں حجت الہی ہیں حسنِ اسکری حسنِ اسکری ہمیشہ یاد رکھیں یاد ہے نا آپ کو اور اس کے بعد جب یہ بات یہاں تک آگئی اور یہ کہہ دیا یہ خالص اس کے لئے ہیں خالص اس کے لئے ہیں حجت و خالصتو ہو اب سلام ہے السلام علیکہ سلام ہو آپ پر یا امام المومنین السلام علیکہ یا وارسل مرسلین آپ سمجھے آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے یعنی آپ کے درجے کو کتنا بلند کر دیا امام المسلمین نہیں آپ کے لئے امام المومنین مفاتی الجنہ کو کھولیں گے آپ آج جائیں اور اس تکڑے کو اٹھا کے دیکھیں گے کہ جب ایام کی زیارت آپ کرتے ہیں تو اس میں یہ تکڑا نظر آئے گا کہ جہاں پہ کہا کہ یہ کون ہے مومنین کے مومنین کے امام اور ایسے امام ہیں جو براہ راست اس کی طرف ہدایت کرتے ہیں یہ پھر کسی کے حوالے نہیں کرتے ہیں یہ پھر اور کسی کو ذریعہ نہیں بناتے ہیں یہ یہ نہیں کہتے ہیں یہاں تک ہم آئے تو یہاں سے تم لے جانا نہیں یہ کا تریخہ ہے ہی نہیں یہ تریخہ ہے ہی نہیں ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ بڑا حراست لے جا رہا ہے لقاء الہی کروانے والے کیا یہ لفظ میں نے غلط کہہ دیا اب لقاء الہی ملاقات خدا سے ملاقات ہو رہی اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اکثر ان میں ایسے ہیں جو لقاء الہی سے اللہ کی لقاء سے انکار کرتے ہیں من لقاء ربهم لکافرون اکثر ایسے ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کے منکر ہیں ملاقات سے منکر کا مطلب فقط اللہ کے منکر نہیں ہے وہ جو لے جا رہا ہے نا اس کے بھی منکر کہ نہیں معلوم یہ ملاقات کروا بھی سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا اتنے احتیاط کے ساتھ آپ کا عقیدہ پہنچا ہے یہ امام ہے امام اور یہ امام کیسے امام ہے آپ نے کہا کہ شلشلہِ نبوتِ محمد میں آنے والے حسنِ اسکری مگر زیارت تو کہہ رہی ہے السلام علیکہ یا وارسل مرسلین اے مرسلین کے وارس وہ ارسالِ رسل کرتا رہے یہ ان سے وراثت لیتے رہے یہ ان سے ارس پاتے رہے یہ ان کی میراث لیتے رہے جو مرسلین کی میراث کا حامل ہو اس کو قتم الرسل کی بیٹی کو کوئی اگر یہ کہے کہ تجھے میراث نہیں ملے کی تم میراث سے محروم رہو گی انبیاء میراث نہیں چھوڑتے ما ترک نہ ہو صدقہ جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہے یہ زیارتیں آپ کو میں کہتا ہوں اس لیے پڑھو یہ آپ کے ایمان کی پختگی کی علامت ہے السلام علیکہ یا وارس المرسلین یاد رکھئے ہمارے پاس اس طرح کی عدعیہ زیارات نوے فیصد سے زیادہ جعفر بن محمد صلوات اللہ و سلام علیہ امام ششم نے معصوم نے فرزند رسول نے یہ زیارتیں دی ہیں کسی اور نے نہیں دی ہیں ہمیں جواب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہ تم نے میراث سے کیسے میں محروم کر دیا ہم تو ٹکڑا پڑھنا ہیں زیارت کا اور حسنِ عسکری کے لیے پڑھنا ہیں کسی اور کے لیے نہیں پڑھنا ہیں سلام ہو تم پر اے مرسلین کے وارس تو مرسلین کے وارس کا مطلب کیا ہے کوئی دو کنال چار مربع پانچ ایک جو جو عطاءِ الٰہی رحی مرسلین کو سب کے یہ وارس نہیں اگر کسی کو عصا ملے تو یہ وارس یدِ بیضہ ملے تو یہ وارس قرآن نے تو خود کہہ دیا سمع او رسن القتاب اور ہم جب دیتے ہیں کتاب کو میراز بنا کر تو ہم اپنے بندوں میں جنہیں ہم مصطفیٰ کرتے ہیں انہیں ہم یہ دے لیے ہم دیتے ہیں کلیم نہیں کر سکتے حضو نہ کہکے کلیم کے نتیجے میں کتاب نہیں ہے میراز کلیم کے نتیجے میں نہیں ملتی ہمیں چاہیے یاد رکھو کلیم نہیں ہے میراز خود ملتی ہے سمع پھر سمع او رسن القتاب ہم نے کتاب کا وارس بنا دیا ان کو کسی کوٹ جا کے تو کتاب نہیں ملی ان کو کہیں دعویٰ دائر کرنے کے نتیجے میں تو کتاب نہیں ملی تو جو کتاب کے لیے دعویٰ دائر نہیں کرتا وہ فدق کے لیے بھی دعویٰ دائر نہیں کرتا غلط فہمی دور کیجئے آپ سمجھ رہے ہیں لینے گئی تھی میں کہہ رہا ہوں کچھ دے کر ہی آئی ہیں لے کے کچھ نہیں اور دیا بھی تو کیا دیا ان کو دیا کہ جو ساٹھ ساٹھ برس کے ہو چکے تھے مگر قرآن ہی کا علم نہیں تھا خود بار کبھی سنے نا بھول گئے تم لوگ بھول گئے تم لوگ کہ کون کس کا وارث ہوا بھول گئے تم لوگ کہ زکریہ موالیوں سے کتنے ڈرے ہوئے تھے بھول گئے تم لوگ کہ کتنے خوف کے عالم میں تھے زکریہ اور یہ کہا کہ مجھے وارث چاہیے وارث اور مجھے وارث چاہیے میرے اہل میں نا اہل وارث نہیں ہوتا مجھے چاہیے تو یہ وارث مرسلین ہیں یہ وارث مرسلین ہیں بس یاد رکھئے ولی ہیں تو یہ عجت ہیں تو یہ خالص و اخلص ہیں تو یہ امام ہیں تو یہ وارث ہیں تو یہ اب اور آپ کو کیا چاہیے اب آپ کو اور کیا چاہیے بھئے یہی کا سنو جس کا تذکرہ گو رہا ہے سلام بھیجو اس پر السلام علیکہ یا ابل امام المنتظر یہ دیکھیں آج کی شب میں اگر تکڑا میں نہیں پڑتا تو نو میں کس طرح ہم جا کے ملتے ہیں شب نو میں اس جملے نے ہمیں ملایا سلام ہو اس پر سلام ہو اس پر کہ جو باپ ہے اس امام کا جس کو کہتے ہیں المنتظر منتظر نہیں ہمیں اسے یاد رکھئے دونوں لفظ ہیں منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہو انگریزی میں کہتے ہیں the awaited one منتظر انتظار کرنے والا جو انتظار کر رہا ہو ہم منتظر ہیں وہ منتظر ہے ہم منتظر وہ منتظر دو لفظ درمیان کے یاد رکھیں ایک لفظ common نکلے گا دونوں طرف انتظار جتنا اشتیاخ ہے نا آپ کو ملنے کا آپ سوچ نہیں سکتے ان کو کتنا اشتیاخ ہے آپ کو دیکھنے خدا خدا شاہد خدا شاہد اس لفظ کو تلاش کیجئے جا کے لغت میں اور دیکھئے یہ یک طرف نہیں ہے اسی لیے ہمارے پاس مودت یک طرف نہیں ہوتی محبت کے لفظ سے اور آگے کر دیا کہا مودت تم مودت اختیار کرو دیکھو وہ تمہارے لئے کیا کرتے ہیں تم منتظر ہو وہ منتظر دونوں کے درمیان ایک انتظار کی قیفیت ہے آجائیے اس کے بھی مادے کو دیکھ لیتے ہیں جب تک نظر نہیں نہ انتظار ہے نہ منتظر ہے نہ منتظر ہے ایک نظر چاہیے ایک نظر چاہیے وہاں کی نظر ثابت ہے شک نہیں اس نظر پہ شک تو کم اپنی نظر کو تو اس قابل بناو کہ جب آئیں تو آنکھ اٹھا کے دیکھ سکو زیدار تو کر سکو اقبال اگر کہے خیرہ نہ کر سکا مجھے تو وہ سمجھ میں آتا کیوں سرما ہے میری آنکھ کا وہ سمجھ میں آتا یعنی مدینہ و نجف کی خاک کو سرما بنا کے پیس کے آنکھوں میں لگاؤ تو تجلی نظر آئے اور یہ کہ جہاں تیہ ہے کہ تم منتظر ہم منتظر انتظار ہی انتظار مگر یہ انتظار نظر کی بنیاد میں بس یہ سمجھو کہ جن کو نظر نہیں ان کو خبر نہیں سمجھو ایمام منتظر اللہ جن اللہ یہ تین لوگ یاد رکھیں گے اور اپنے آپ کو تلاش کریں اس کے اندر اہل اقل کے لیے وہ حجت ظاہر ہے آپ نے نہیں معلوم کب سے کسی تاخ بلند میں رکھ دیا ہے زیارت کہہ رہی اپنے مرتبے کو پہچان ہو تمہارا مرتبہ کیا ہے تمہارا مرتبہ یہ ہے یقینا یہ باپ ہے امام منتظر کے اور منتظر کی تعریف کیا ہے وہ کون ہے از ظاہرت لِل آقل حجت اُس کی حج ظاہر ہے اہل اقل میں خدا کے لیے غور سے سنی ہے اس لیے کہ یہ معمہ نہیں ہے غیبت غیبت معمہ نہیں ہے غیبت آیاں ہے غیبت نہاں غیبت پنہاں نہیں ہے آیاں اور نہاں زیارت کہہ رہی ہے اقل والوں کے لیے عقل والوں کے لیے جو صاحبان عقل ہے اس پہ ان کی حجت ظاہر ہے یعنی حجت کی تعریف ابھی ہم کیا کر کے چلے تھے جو اللہ کی ذات پہ دلیل بنے تو اگر آپ سے کہوں کہ آپ کا پورا زمانہ نکلا جائے اور اللہ ہی پر دلیل نہ ہو تو کس زمانے میں جی رہے کس کے توحید میں جی رہے ہو ارے ہے مگر سنو تو اہل عقل کے لیے قرآن کے لیے قرآن کے لیے نہیں پڑھا اپنا یہ صاحبان عقل کے لیے ہے تو اگر قرآن صاحبان عقل کے لیے ہے اور بیین ہے تو یہ بھی امام مبین ہے نا بیین ہے کھلا ہوا ہے مگر اصول کیا ہے ادھر بھی عقل چاہیے ادھر بھی عقل چاہیے اگر دونوں طرف عقل ہے تو کچھ دقیقوں کے لیے اگر کوئی پردے کے پیچھے چلا گیا تو گھبرانے کی کہتے ہیں کچھ دقیقوں کے لیے کچھ دقیقوں کے لیے کوئی پیچھے چلا گیا آپ گھبرانے آپ پریشان ہو گئے آپ نے اپنی حیرانی کا اظہار کر دیا آپ بھی انہی کی طرح کی ہو گئے نہیں آپ کو یہ کہا کہ تمہاری آزمائش تھی تمہارا امتحان تھا تمہارا اہل عقل ہو دانہ ہو بینہ ہو دانش ہو بینش ہے حکمت والے ہو فرزانہ ہو نا دیوانہ تو نہیں ہو تو ضرورت اگر عقل ہے تو حجت ظاہر ہے خدا شاہد ہے اگر یہ میں اپنے دل سے پڑھتا تو دس لوگ باہر پوچھ لیتے یہ کیسے کہہ دیا وہ تو غائب ہیں یہ حجت ہے ظاہر اہل عقل کے لیے مگر اہل عقل کے لیے مرنے والے باپ کو یہ کہہ کہ آپ دفن کر کے نہیں آتے باہ ختم ہو گیا آپ سمجھ رہے مرنے وا جس نے پیدا کیا جس کے نطفہ ہو اس سے علاقہ بنے مزغہ بنے عزام بنے لہم بنے اس سے تمہارے یعنی جعاو بندی کی گئی تمہیں کذبند لیا گیا سب کچھ کیا ظاہر وائحس خالقین تھا سب کیا تو جب وہ تمہاری خلقہ تمہیں ایک نمونے کو رکھ کے بغیر ہدایت نہیں چھوڑتا تو یہ سلسلہ جو کہ قیامت تک کے لیے اس کو چھوڑ دے گا ایسی چھوڑ دے گا نہیں قطعا نہیں کہنا بھی نہیں یہ تحفہ ہے اہل عقل کے لیے اور سب تک ہو فی یقین معرفت امام حسن عسکری کے تعلق سے فرمایا باب اس امام کا ہے یہ باب کہ وہ کہ جو اہل یقین ہے نا اہل یقین وہ ان کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی معرفت کی ضرورت ہوتی اہل عقل کے لیے یہ تحفہ ہے منتظر اہل یقین کے لیے یہ تحفہ ہے منتظر جتنے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے کسی اور کیٹیگری میں لے کے ہی نہیں جا سکتے اور سنو سنو اگر تم کوئی اور اس کے متعلق بھی کہیں یہ باب ہے اس کا فہجابت اعیون من الظالمین اگر ہجاب میں ہے نا تو اس لیے ہجاب میں ہے کہ نہیں چاہتا پیدا کرنے والا کہ وہ ظالمین کی نگاہوں میں رہے ہجاب میں اس لیے رکھا ہے اس لیے امامت کی تاریخ میں ظالم ظلم کر رہے تھے ایک کے بار دوسرے کو قتل کر رہے تھے شہید کر رہے تھے اللہ نے محفوظ کیا ظالمین کی نگاہوں سے ہجاب میں رکھ پردے میں رکھ میں میں پھر کہہ رہا ہوں پڑھ یہ زیارت کو جا اٹھا کے دیکھیں اہل اقل اہل یقین سن رہے ہیں اور جن سے محفوظ و معمون کیا وہ کون ہیں ظالمین سے ہم نے محفوظ کر دیا اس کو معمون کر دیا اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ظالمین کی نگاہیں اس پر کرنے والے نہیں ہیں آپ کی نگاہوں سے امام اوجھل نہیں ہیں یاد رکھیں گے آپ میرے جملے کو اہل اقل کے لیے وہ ظاہر ہے اپنی حجت کے ساتھ مگر وہ ظالم جنہوں نے ان کے باپ دادا پہ ظلم کیا ان کے آبا پہ ظلم کیا ایک کے بعد ایک کو قتل کرتے گئے تو ان کے لیے ہاں پروردگار کی مسلحت یہ تھی پروردگار کی یہ مسلحت تھی کہ ایک حجاب میں رکھے ظالمین کے آئین سے عین کی جمع آنکھوں کی جمع ظالمین سے کر دیا اور پھر جب یہاں تک کر دیا تو سنو فقط ایسا نہیں ہے کہ ان کو ظالمین سے محفوظ رکھا بلکہ آخری جملہ یاد رکھی کہ ایک مرتبہ فرمایا یہ وہ ہے یہ اس امام کے پدر عالی مغدار ہیں کہ جن کو فاسقین بے دین حکمرانوں سے بھی پردہ پوش رکھا گیا بے دین حکمران اتنا فاسق کا جب کبھی لفظ آئے گا تو اس کو لغت میں نہیں دیکھنا کبھی اس کو سمجھنا ہے تو حسین ابن علی سے سمجھنا مدینہ سے جب چل رہے تھے نا تو یہی تو کہہ کے چلے تھے مسلی میری طرح کا اس جیسے بایت کرے جو معلن بالفسخ ہو جو علانیہ فسخ کرتا ہو جو علانیہ فسخ و فجور عروف میں زیارت نے کہہ دیا اس کے امام کہ جو فاسق حکمران بے دین حکمران سے پوشیدہ رہے یہ انتظام خدا بندی ہے یہ انتظام خدا بندی ہے اور اب جب یاد رکھو تو نوید کیا ہے اس میں خوش خبری کیا ہے یہ کون ہے ایک نام ہے امام کا المعید میم عین یہ دال موید کس کو کہتا ہے مالو میں عیادہ کرنے والا دہرانے والا کب جب اسلام فراموش کر دیا جائے گا تو اسلام کو زندہ کرنے والا موید ہے جس کی امامت میں آپ جی رہے ہیں یہ موید ہے جس کی امامت میں آپ جی رہے ہیں عیادہ کرتا ہے یہ دہرہ دیتا ہے دیکھئے بدہ وہاں سے عیادہ وہاں سے ارادہ اس کا موید ہے اس کے دہرائی کے عمل کو آسان کرنے والے ایک دہرائی کا عمل اس کو آسان کرنے والے بڑی علمی تقریر ہو گئی مگر پتہ کیوں ہوئی اس لیے کہ آپ خود عالم ہیں یہ کسی اور کے لئے ممکن ہی نہیں جا کے نکل کے پوچھئے اہل یقین تم میں کون ہے اور اہل عقل کون ہے اگر یہ دو لفظ سمجھ میں آ جائے تو کہے تمہیں منتظر سمجھ میں آ جائے جس کی خوشی ہم کل منائیں اب تاج پوشی کا جشن کہ کے منائیے یا کہیں کوئی ست ہی ذہن ہے اور وہ کہے پناہ کا مرد کہ کے منائیے جو چاہے کیجئے مگر خوشی یہ خوشی ہے عقل کی خوشی بھی کیا خوشی ہوتی ہے اہل یقین کی خوشی بھی کیا خوشی ہوتی ہے کہ جہاں آپ اپنے امام سے پھر دور نہیں رہتے تقریر میں ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ نے بڑی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے طبیعی طور پر بیٹھنے میں اپنے مقام پر باقی رہنے میں کچھ تکلیف ہوئی ہو پہلو نہ بدلا گیا ہو مگر پہلو بدلنے کی بات نہیں ہے آپ اپنی قوتوں کا کبھی اندازہ کیجئے آپ وقت کو بدلنے والی قوت ہیں پہلو بدلنے والی آپ کی قوت کا اندازہ کیجئے ایک ایک بچہ ایک بچی جو بیٹھی ہوئی ہے ان کی قوتوں کا اندازہ اس طرح سے یہ پہلو نہیں بدلتے ہیں یہ وقت کو بدل دیتے ہیں یہ حالات کو بدل دیتے ہیں یہ اپنے معاملات کو بدل کے رکھ دیتے ہیں یہ معاملات کو بدلتے ہیں یہ اس لیے اس لیے کہ یہ awaited کے منتظر رہیں خدا شاہد خدا شاہد یہ دہ میں عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں یا نہیں کوئی انتظار کے قابل تو ہو جس کا انتظار کیا جائے انتظار میں قابلیت انتظار کے لیے بھی اہلیت ہر ایک کا انتظار ہم سے نہیں ہوتا کہیے جا کے باہر کہیے جا کے کہیے باہر ہی ہر ایک انتظار نہیں کرتے جو اس کا انتظار کر رہا وہ ہر ایک انتظار کیا کرے on کیوں کروں انتظار اس لیے کہ اللہ نے اہلیت دی عقل کی دولت دی ہے یقین کی نعمت دی ہے اور سامنے منتظر کو رکھا ہے میں منتظر ہوں وہ منتظر ہے کبھی یہ دیکھا تعلق دیکھا ایک زیر زبر کا تعلق ہے بس بس یاد رکھیں بس یاد رکھیے جاتے جاتے دو شیر پڑھ دیتا ہوں جہاں ولی ہے آیاں لا الہ الا اللہ کب لگا ہی یاد آگئے جہاں ولی ہے آیاں آیاں ہے نو آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں ہم جی رہے ہیں ہٹا دیجئے بنگ کر دیجئے نور پھر بھی ہے جہاں ولی ہے آیاں لا الہ الا اللہ نہ کون ہے نہ مکان لا الہ الا اللہ سبک ہے دونوں جہاں لا الہ الا اللہ گراں ہے سخت گراں لا الہ الا اللہ اور پھر آگے چل کے ایک شیر سن لیجے ایک شیر سن لیجے رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اس مقتے پہ تقریر ختم کر دوں گا مسائب میں چلا جاؤں گا رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گمان لا الہ الا اللہ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اہل اقل بیٹھے ہیں اہل یقین بیٹھے ہیں فقط ہے وہم و گمان ہمیں وہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرور رکھ اور جس کی نگاہ زلزل ہے عالم افکار ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر لحظ ہے معرفت اور یہ نتیجہ مودد فقط ہے وہم و گمان کچھ نہیں ہے کچھ نہیں خدا شاہد ہے کچھ نہیں ہے آخری مجلس ہے نا آٹ ربیل افل آخری مجلس ہے پھر آپ سترہ کو جمع ہوں گے تو یہیں سے ٹیک آف کیجئے رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گمان لا الہ الا اللہ اٹھائیز برس کی زندگی جب اپنے انتہائی منزلوں پہ آئی تو اپنے غلام ابو لدیان کو بلا کہا ابو لدیان پندرہ روز وعد تم آؤ گیا اور ہمارے خطوط کے جواب لاؤ گیا کچھ ہمارے حق میں پیسہ بھی لاؤ گیا کچھ لوگوں کے نام بھی لاؤ گیا بس یاد رکھنا اس گھر سے کوہرام کی صدا بلند ہوگی تمہارا استغبال ہماری موت کرے گی ابو لدیان موت بھی استغبال کرتی ہے مومن کا استغبال کرتی ہے ایک مرتبہ یہ سناتہا مولا یہ کیوں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہا برحق ہے ابو لدیان برحق ہے ایسا ہی ہوگا فکر نہ کرنا بگر یاد رکھو وارس وہ ہے جو بتائے کے نامے میں کیا لکھا ہے آج جب آپ عرضی ڈالتے ہیں نا پندرہ شابان کو تو اس لیے بھی یقین ہے کہ باپ نے کہا تھا بیٹے کے لیے پڑھے بغیر بتائے گا میرا بیٹا کے لکھا کیا پڑھے بغیر بتائیں گے کے لکھا کیا ہے کاتب کون ہے مکتوب کیا ہے کس کے نام پر ہے کس کے لیے ہے کتنا دینا ہے کتنا دلانا ہے ابو لدیان بیان کرتے ہیں یہ وہ جملے تھے کہ پورا راستہ روتے ہوئے گیا تو آبزی پہ دیکھا تو کوہرام بابا تھا پوچھا تو پوچھا سلسلہ محمد کا حسن چلائے حسن ابن علی رخصت ہو گئے حسن ابن علی ابن محمد یاد رکھئے یہ تاریخ عجیب انداز سے دہراتی ہے ایک تاریخ ہے حسن ابن علی ایک پھر تاریخ ہے حسن ابن علی کس طرح سے یہ تاریخ لوٹاتی ہے اپنے آپ کو آئے آنے کے بعد ایک مرتبہ یہ دیکھ چکے تھے کہ عیسیٰ نے جو نمائندہ ہے حکمران وقت کا ملماء وقت کو فقہہ وقت کو عطبہ وقت کو بلا کے لاش کا دیدار کروا دیا جنازے کا دیدار کروا دیا اور ایک مرتبہ کا حامیت کا دیدار کرو اور یہ تصدیق کرو کہ زہر نہیں دیا گیا تاج نے عطبہ کو بھی خرید لیا تھا حکومت نے فقہہ کا بھی سودا کر لیا تھا سلاتین وقت نے علماء کو بھی اپنی جیبوں میں رکھ لیا تھا سبوں نے کہا نہیں زہر کے آثار نہیں ہے نہ سہی آگے بڑھ کے بھائی نے یہ کہہ کر کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا یہ کہہ کر آگے ہی بڑھے تھے کہ تاریخ میں لکھا ہے ایک پانچ برس کا بچہ کہیں سے داخل ہوتا ہے اور جعفر کا دامن پٹڑ کے کہتا ہے چچا معصوم کے جنازے کی نماز معصوم ہی پڑھاتا ہے یہ جملہ میری تقریر کا یاد رکھئے یاد رکھئے معصوم کے جنازے کو معصوم ہی پڑھاتا ہے ہٹ جاؤ پانچ برس کے بچے نے نماز جنازہ باب کو دفن کیا وہاں بیٹے کو لے جاگے برابر دفن کر دیا گیا تاریخ نے لکھ باب کو قتل کیا مگر گزرتا ہوا